کہ ہمارے اسلاف پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ خسن سلوک کیا کرتے تھے دارالعلوم دیوبن کے ایک استاد الحدیث تھے حضرت مولانا میاں اسخر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی تدریس بھی فرماتے تھے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے اور مالی حیثیت مستحقم تھی اچھی حیثیت تھی لیکن اس کی بوجود مکان بالکل کچھا تھا اور جب بارشوں کا موسم ہوتا تھا تو کبھی چھت تپکنے لگ جاتی تھی کبھی برامدے کی شاہتی گر جاتی تھی کبھی دیواریں گرنے کی قریب ہو جاتی تھی بارشوں کے موسم میں گھر میں اچھا خاصا مسئلہ بنا ہوتا تھا پھر مزدوروں کو بلا کہ ان کی لپائی کرواتے تھے ٹھیک کرواتے تھے یہ ہر سال یہ مسئلہ بنا ہوتا تھا ایک شاگرد نے ایک مرتبہ کہا کہ استاجی یہ ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے کبھی آپ کا سامان خراب ہوتا ہے کبھی آپ کی کتابی گیری ہو جاتی ہے چھت تپکنے کی وجہ سے کبھی بستر خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ نے اگر آپ کو مالی حیثیت اچھی دی ہوئی ہے تو آپ اپنا مکان ایک مرتبہ پکا کیوں نہیں بنواتے تاکہ ہر سال کی یہ ٹینشن پریشانی ختم ہو جائے تو حضرت کی طبیعت میں ذرافت بھی تھی تو انہوں نے لگے واہ مولی صاحب واہ کیا کبال کا مشورہ دیا ہم تو گوڑے ہو گئے ابھی تک ہمارا خیال یہاں تک نہیں پہنچا آپ ابھی نوعمر ہیں لیکن آپ تو اللہ نے اتنی عقل دی ہے اتنی دنائی دی ہے مجھے تو حیران کر دیا کیا کمال کا مشورہ دیا اور بار بار یہ بات فرماتے رہے کہ کیا کمال کا مشورہ دیا ہمارے تو بال سفید ہو گئے ہماری تو عقل یہاں تک نہیں پہنچی آخر شاگرد بیچاری شرب سے پانی پانی ہو گیا کیا میں نے کہا ہے پھر شاگرد سمجھدار تھا عرض کیا کہ نہیں استاجی میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے راز کیا ہے آپ پکا مکان کیوں نہیں بنواتے ذرا ہمیں بھی راز کا پتا چل جائے حکمت کیا ہے باقی میں کوئی اعتراض تو نہیں کر رہا پھر حضرت نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر کے دروازے کے پاس لے گئے دروازے سے باہر نکال کے پوری گلی دکھا دی گئی یہاں سے لے کے وہ گلی کی اس کنارے تک اس انتہا تک آپ دیکھیں پوری گلی میں ایک مکان بھی آپ کو پکا نظر نہیں آئے گا سارے مکان آپ کچھے ہیں اب یہ سارے غریب لوگ ہیں اب اگر سارے غریبوں کے درمیان میرا ایک مکان پکا ہوگا تو سارے لوگ میرے مکان کو حسرت سے دیکھتے رہیں گے وہ خواتین کہیں گی کاش کہ ہمارا مکان اس طرح پکا ہوتا وہ بچے کہیں گے کاش کہ ہمارا مکان اس طرح پکا ہوتا میں پکا مکان بنوا کے اپنے پڑوسیوں کی عیزہ اور تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتا ایک مرتبہ دسترخان پہ چونکہ مالی حیثیت اچھی تھی مہمان آئے تو دسترخان پہ عام پیش کر لی ہے کثیر مقدار میں اور جب عام کھا لی ہے تو ایک شاگر نے کہا کہ استاجی یہ چھل کے اور گھٹ لیاں میں باہر پھینک دوں فرمایا کہ نہیں آپ نہ پھینکیں کیوں کہ آپ پھینکیں گے تو ایک جگہ پہ ڈال لیں گے جب ایک جگہ پہ ڈال لیں گے تو ہر آنے جانے والی کی نظر پڑے گی جب نظر پڑے گی تو آنے جانے والے حسرت سے دیکھیں گے ان کے لیے عیزہ کا باعث بنے گا جب رات ہو جائے گی تو میں یہاں سے شاپر لے لوں گا پھیلہ لے لوں گا ایک جگہ پہ چند چھل کے اور چند گھٹیاں پھینک دوں گا پھر آگے چلا جاؤں گا تو اگلے کارنر پہ پھینک دوں گا تو آگے چلا جاؤں گا تاکہ ایک جگہ پہ پھینک کے کسی بندی کی اس لیے پر نظر نہ پڑے یعنی اس قدر احتمام کیا جاتا تھا در نلوم دیومند کے مفتی آزم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیومندی رحمہ اللہ تعالی کا معمول تھا اڑوس پڑوس میں چند بوڑی خواتین تھی بیوائی تھی جب حضرت کو بھی بازار تشریف لے جاتے تھے بازار جانے سے پہلے ان بیواؤں کے دروازے کھٹ کٹاتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ میں بازار جا رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تو کمی خاتون کہتے تھے ہمارے لئے دال لے آو کوئی کہتے تھے سبزی لے آو کوئی کہتے تھے میری لئے جوتیاں لے آو تو حضرت ان سے پیسے لیتے تھے چادر کے الگ الگ کونوں کے ساتھ وہ پیسوں کو گرہ لگاتے تھے اور ساتھ پرچی اس کے ساتھ لکھ کے بانتے تھے کہ اس کی دال لے کے آنی ہے اور اس کی سبزی لے کے آنی ہے اور اس کی جوتیاں لے کے آنی ہیں پھر خود بازار تشریف لے جاتے تھے بازار سے خریداری کر کے پھر ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا کے ان تک سعودہ پہنچایا کرتے تھے پھر کئی مرتبہ خواتین کی تھی حضرت میں نے آپ سے ماش کی ڈال منگوائی تھی اور آپ مسور کی ڈال لے کے آئے فرماتے تھے کہ کوئی بات نہیں میں دوبارہ تبدیل کروا کے لے کے آتا ہوں پھر دوبارہ چلے جاتے تھے بازار سے تبدیل کروا کے لاتے تھے خواتین کے بھی جوتا مجھے پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں میں دوبارہ تبدیل کروا کے لاتا ہوں پھر چلے جاتی تھے تبدیل کر واہ کے لائے کرتے تھے حتیٰ کہ کئی مرتبہ خواتین گندم کے دانے دیتی تھی کہ یہ دانے لے جاؤ یہ بیچ کے اس کے بدلے پھر ہمارے لئے فلان چیز لے آؤ پھر حضرت سر کی اوپر وہ دانے اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور دانے بیچ کے پھر وہاں سودہ سنف لاکھیں ان کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے یہ وہ وقت تھا جو پورے ہندوستان میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ کا فتوہ چلتا تھا اور جب تک ان کا فتوہ جاری نہیں ہوتا تھا کسی اور کے فتوے پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے تھے یہ دوسر زمانے کی بات تھا